نمازکار میں پی ایم ڈی این اے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال یار اس وقت کی بہتی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے نیپال گورنمنٹ نے بہتی بڑا فینسلہ لیا ہے نیپال کرکیٹ سے سمندت اور یہ فینسلہ لیا گیا ہے کہیں نے کہیں نیپال کی پرفورمنس کو دیکھ کر نیپال کی بیٹنگ نیپال کی فیلڈنگ نیپال کی بولنگ کو دیکھ کر یا پھر ایسے کہیں کہ اورال ٹیم کا پرفورمنس اتنا اچھا کہ یہاں پہ کوالیفائی کر گیا اس کے بعد سے ہی یہاں پہ جو نظریں ہیں سرکار کی وہ کرکیٹ کو ایمپروو کرنے کی طرف بڑی ہیں اور اسی کے بیچ یہاں پہ نیپال کے پردھان منتری جو کہ یہاں پہ پرچرنڈ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤنس کیا ہے اس کے مادیم سے کیا بتایا ہے ہم وہ پوری باتیں کریں گے تو ویڈیو گن تک بنے رہی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگن والی جیتا کہ آپ کو اپڈیٹ بھی سب سے پہلے مل کے چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو نیپال کی ٹیم جو کہ حال ہی کے اندر یہاں پہ ویسو کپ کوالیفائر لیول کے اندر پہنچ چکی ہے اس لیول میں پہنچنے کے لیے نیپال کی ٹیم نے کتنی محنت کری ہوگی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بھی میچ نہیں ہارا سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ ان میچوں کو جیتا جو میچ واسطوں میں کبھی یہاں پہ impossible سے لگتے تھے یہاں پہ نیپال کے لیے ان میچوں کو آسانی سے جیت کر دکھایا دوستو بڑے سے بڑے ٹارگیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے بھی نیپال نے میچوں کو جیتا اس کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑا ٹارگیٹ اپنے خود کی پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے بھی ڈالا اور یہاں پہ روکنا سب سے بڑی بات تھی بولرز کے لیے تو وہ روک کے بھی دکھایا یعنی ہر وہ ایک possibility جو کی جیت کے لیے لے جاتی ہے کسی بھی ٹیم کو وہ نیپال کی ٹیم نے دکھائی ہر اس یہاں پہ situation میں خود کو سنبھالا ہے جس situation میں ہمیں یہاں پہ pressure ہوتا ہے جس situation میں ہم کھو دیتے ہیں اپنا جو یہاں پہ confidence ہے اس کو اس کو سنبھالا ہے یہ ساری چیزیں کہنے کہیں matter کرتی ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ یہاں پہ aggressive لگ رہی ہے ابھی نیپال کی government کیونکہ انہوں نے پہلے بھی allowance کیا تھا revenue اور اب یہاں پہ ایک الگ چیز بھی یہاں پہ جو ہے وہ allowance کری ہے دوستو اس کا سیریہ کہنے کہیں جاتا ہے منٹی دیسائی کو جن کے آنے کے بعد میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک بھی match نہیں ہاری ہے ماتر ایک match ہاری ہے سوری لیکن دوستو یہاں پہ situation کے اندر سبھی matchوں کو جتانا سبھی matchوں کے لیے practice کروانا سبھی matchوں کے لیے یہاں پہ رنیتیاں تیار کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو last match تھا جسے match کو جیتنا ضروری تھا UAE کے وپکس میں یہ match تھا اور اسی کے اندر یہاں پہ جو نیپال کی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سنکھیا میں اکٹھا ہوئے دیکھنے کے لیے match کو میں تو کہوں کہ لگ بگ پورا نیپال ہی یہاں پہ ground کے اندر تھا تو کہاں غلط ہوگا کہیں نے کہیں دیکھا جائے دوستو تو اس سمیں لیزینڈری پرسن بھی یہاں پر تھے رویل پرسن بھی یہاں پر تھے اور بات کریں کہ دیش کی راجہ فی الحال کے راجہ ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ پسپ کمل دہل پرچند ہیں پی ام ہیں وہ بھی ground کے اندر تھے match دیکھنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ کھلاڑیوں سے ملے تھے تو اس کا ایک سپشت مطلب مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ اب سرکار کچھ یہاں پہ گزب کرنے والی ہے نیپالی کھلاڑیوں کے لیے کیونکہ نیپالی کھلاڑیوں نے پورے نیپال کے لیے گزب کر کے دکھایا ہے کچھ ایسا ہی اب یہاں پہ ہوا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ نیپال سرکار نے جو اینارے پردان کرنے کی گھوشنا کی ہے اس کے اندر ویسو کپ کوالی فائر میں پرویس کرنے اور کرکیٹ کے مادن سے نیپال کا گورو یہاں پہ بڑھانے نیپال کے لوگوں کو پراؤڈ فیل کروانے کے لیے گراشتری ایک کرکیٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو پرتیک کھلاڑی کو تین تین لاکھ روپے دیے جائیں گے ویسے ان کی سیلری اچھی ہے ہی اب یہاں پہ ان پرو کیا گیا ہے لیکن انہیں الگ سے تین تین لاکھ روپے اور دیے جائیں گے جو کی کہیں کہیں ہونسلہ بڑھائیں گے ویسے دوستو اگر بات کریں کھلاڑیوں کے لیے تو کھلاڑیوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی رویلٹی میں جیتے ہیں لیکن یہ تین لاکھ روپے ان کو کس حد تک کام کریں گے وہ آپ سوچئے کیونکہ آپ اس چیز سے یہاں پہ سیٹسپائی نہیں ہوتے اس چیز سے زیادہ خوش نہیں ہوتے جو آپ کو ریگولرلی مل رہی ہے مہینے کا مہینے مل رہی ہے آپ اس چیز سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو آپ کو ایک انعام کی طور پر دی جاتی ہے آپ اس چیز سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس سے آپ کا گورو بڑھتا ہے آپ یہ تین لاکھ نہ ہو کر اور اگر آپ کو میڈل بھی دیے جاتے تو کہیں نے کہیں بہت زیادہ موٹیویشن مل سکتا تھا کیونکہ آپ کو وہ الگ چیز ملی وہ اس لیے ملی کیونکہ آپ نے بہت زیادہ الگ کیا وہ اس لیے ملی کیونکہ آپ نے خود کو پروف کیا آپ نے پورے دیس کا یہاں پہ گورو بڑھایا پورے دیس کے لوگوں کو فینس کی امیدیں رکھی اس لیے آپ کو وہ میڈل ملا اور وہ پوری عمر آپ کو یاد رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کچھ یہی یہاں پہ یہ پیسے دیے جا رہے ہیں سرکار کے دوارہ جو کی یہاں پہ ان کو ہونسلہ بڑھ رہا ہے دوستو آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں اپنی ویچار کومنٹ سیکسن میں جورو لکھئے چلیئے آج کے لیے ذرنہ رکھتے ہیں کہ کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کی سامنے حضورت ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے روگر آپ چینل پہ نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کر کے بہل آج نئے رکھتے ہیں پھر آپ کو لائے لیویسے پھر لیویسے پھر لیویسے